اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے قرآنی وزائف میں ایک بہت ہی زبردت قسم کا وظیفہ لے کے آئیں ہوں یہ وظیفہ ان لڑکیوں اور لڑکوں کے لئے ہے جن کی شادی نہیں ہو رہی یا وہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے والدین نہیں مان رہے اور وہ اس کے لئے طرح طرح کے وظائف بھی کر چکے ہیں سب کچھ کر چکے ہیں لاکھ کوشش کے باوجود مطلب ایک فیملی نہیں مان رہی اگر ایک مان رہی ہے بعض اوقات دونوں فیملیز نہیں مان رہی تو یہ وظیفہ ان لڑکوں اور لڑکیوں کے لئے ہے اس وظیفہ کو پڑھنے کی عام اجازت ہے سب کو یہ اس وظیفہ کو پڑھ سکتے ہیں وہ بھی جائز مقصد کے لئے نہ جائز مقصد کے لئے بلکل مت پڑھیں ورنہ اس سے الٹا نقصان ہوگا جو ایک دوسر سے سچی محبت کرتے ہیں اور آپ اس میں شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی فیملیز نہیں مان رہی تو یہ وظیفہ وہ لوگ پڑھ سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں اس وظیفہ کو پڑھنے کا طریقہ سب سے پہلے آپ نے درودِ ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کو گیارہ مرتبہ پڑھ لینا ہے بعد نمازِ عشاء اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے درودِ شریف نادے علی پڑھنا ہے پچیس مرتبہ پچیس مرتبہ آپ نے نادے علی پڑھنے کے بعد اس کے بعد پھر آپ نے گیارہ بار درودِ ابراہیمی جو نماز والا ہے اس کو پڑھنا ہے اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے آگے رو رو کے سچے دل سے دوا کرنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ایک ہفتے کے اس میں سلسل وزیفے سے آپ کا جو کام ہے وہ ہو جائے گا آپ جس جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں اسی جگہ آپ کی شادی ہو جائے گی شادی کے اندر جو رکاوٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی جو فری کے نہیں مان رہے شادی کے لیے رشتے کے لیے نہیں مان رہے وہ بھی مان جائیں گے اور آپ کی شادی ہو جائے گی یقیناً آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا میں اسی طرح آپ کے لیے اچھے اچھے اور زبردست وظائف لے کے حاضر ہوتی رہوں گی تو ملتی ہوں ایک اور نیکسٹ اور اچھی زبردست اور شاندار ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنی میزبان شانزہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی